بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نشر الریاح برحمت الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین و عانی بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قالوا اللہ انما يريدوا اللہ لیذهب انکم الرساہ للبیت ویطحركم تطهیرا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اجمعین من یوم عداوت املا قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی یوم ولد یوم عموت و یوم عبث حیاء صلوات اللہ عمان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 التماس سے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرمومین شہداء ملت اور یہ جب آپ نے قرآن کی تلاوت سنی اس کا سواب اس سماعت کا پڑھنے والوں کی بھی یقیناً نیت ہے اور اس کا سواب انہیں یقیناً سب سے زیادہ نصیب ہوگا اس لیے کہ قرآن کی خدمت قرآن کا فروغ قرآن کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنانا یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے قرآن مجید اہلِ بیت کے ساتھ ساتھ ہے اور اس کی تلاوت اور اس کی خوش لہنی اور خوش بیانی جو لوگ فریضہ ادا کر رہے ہیں یقیناً ان کا خاص مقام ہے اللہ انہیں عجر و سواب عطا کرے اور آپ کے لاہور میں بھی حفظ قرآن کے جو شعب قائم ہیں تو انشاءاللہ مومنینِ لاہور اہلیانِ لاہور شعبہ حفظ قرآن کو تقویت دیں گے اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے اور حفظ کرنے کے لیے آمادہ کریں گے تلاوت فرمالیں سورہ فاتحہ کی ڈاکٹر سید فرخ علی ابن سید احمد علی کے مرہومین یعنی ان دونوں باپ بیٹوں کے مرہومین کی سالے سباب کے لیے اور حاضرین مجلس کے مرہومین شہدہ ملت اکسуры فاتحہ دلاوتا رحمہ اللہ رحمہ الرحمہ التماس ہے تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے بے تصدق امام زین العبدین حضرت امام موسیٰ قاظم تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے دعا کریں آپ کے ذہنوں میں آپ کے عزیزوں میں گھروں میں پڑوسیوں میں آئزہ میں جو مریض ہیں ان سب کی شفایابی آجلہ و کاملہ بالخصوص زیاء الحسن جاوہ مریض ہیں ان کی شفایابی کے لیے ایک باوازِ بلند ترس سلوات میں سورہ مبارکہ مریم کی تہتیس ویائے کریمہ جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا اللہ اپنے کلام میں حضرت عیسیٰ کے بیان کو نازل کر رہا ہے الفاظ حضرت عیسیٰ کے ہیں مگر کلام اللہ کا ہے قرآن اللہ کا ہے حضرت عیسیٰ فرمارے ہیں مجھ پر سلام ہو کے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری رہلت ہوگی اور اس دن پر میرے لئے سلامتی ہو کہ جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا بعض الفاظ قرآنی ہیں حدیثی ہیں عربی کے ہیں اور جس زبان کا لفظ ہو اسی زبان کا اہل اس کی صحیح تشریح و تعریف کر سکتا ہے اور اردو زبان ویسے ہی امین زبان ہے جس زبان کا لفظ لیتی ہے اسے اسی تلفز سے بھی ادا کرتی ہے اور اسی مفہوم میں ہی ادا کرتی ہے اور اگر مفہوم اس کا بدل دے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی اس لیے کہ یہ آپ کا لفظ تو تھا نہیں جو آپ نے اپنی مرضی سے بدل دیا لہذا لفظ امام لفظ ولادت یہ قرآنی الفاظ ہیں اور عربی کے الفاظ ہیں تو جب عربی کے الفاظ ہیں اور قرآنی الفاظ ہیں تو جو قرآن نی تشریحی ہے ہمیں بھی وہی کرنا ہوگی اور ہم اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتے لہذا یہ کہنا کہ ولادت تو ہماری ہوتی ہے میرے خیال سے اس کا جواب اس سے اچھی آیت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ حضرت عیسیٰ خود فرما رہے ہیں میری روزِ ولادت پر سلام ہو یہ آپ نے کہاں سے تشریح کر لی کہ ولادت کا مفہوم غلازت ہے یہ میرے دوستوں نے کہاں سے تیہ کر لیا کہ ولادت کا مطلب ہے غلازت اور کیونکہ معصوم کو غلازت اور نجاست اور عدم تحارت سے دوری ہے وہ معصوم ہے اور ولادت تو غیر معصوم کی ہوتی ہے یہ کس نے کہا ہے ہاں ادابن اگر کہہ دیا جائے کہ ان کی ولادت بھی ان کا ظہور ہے تو بہت اچھا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہنا کہ نہیں ولادت نہ بولو توہین ہے تو بھئی خود حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میری روزِ ولادت پر سلام ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ محمد اس سے اچھی سلوات اللہ ادباً اگر کسی دیکھیں میں تصرف نہیں کر سکتا لیکن میں ادباً کہنا چاہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے ادب اعترام امہ اور اہل بیت کے لیے ہم سب پر فریضہ ہے فرض ہے لیکن کسی کو غلط کہنا اور پھر اس کو تبدیل کروانا اور اس پر لڑائیاں کرنا اس پر اختلافات اٹھانا یہ کسی بھی طور اقل مندی نہیں ہے اس لیے کہ لفظ عربی کا ہے اور اگر لفظ ولادت غلط ہوتا تو قرآن میں کبھی بھی معصوم نبی کے لیے نہ آتا اور نبی معصوم ہوتے ہیں اس کے علاوہ آگے بڑھئے سرکار امام حسین سے کسی نے پوچھا حل ولد المہدی ایک لبائت نہیں ہے ایک حدیث نہیں ہے جس میں لفظ ولادت استعمال ہوا ہے آئیمہ اسمت و طہارت کی زبان پر اپنے بارے میں خدا آئیمہ نے اپنے بارے میں لفظ ولادت کو استعمال کیا ہے کہاں لے جائیں گے اسے پھر لہذا فرمانے ہیں حضرت سے سوال ہو رہا ہے امام حسین سے پوچھنے والا ایک شخص پوچھتا ہے یا حسین حل ولد المہدی کیا مہدی کی ولادت ہو گئی اور امام فرمانے ہیں لَا عَدْرَكْتُهُ لَا خَدَمْتُهُ عَيَّا مَحَيَاتِي اگر مہدی کی ولادت میرے زمانے میں ہو جاتی تو ساری زندگی اس کی خدمت میں خود کو وقف کر دیتا لہذا پڑھے لکھے سمجھدار ہوشیار اچھے ذہن رکھنے والے جوانوں کو نصیت کر رہا ہوں کہ ان مسئلوں میں علجنے سے پہلے عالم سے پوچھیں عربیدان سے پوچھیں اہل فن سے پوچھیں ٹیکنیکی افراد سے پوچھیں کہ بھئی یہ لفظ کہاں کا ہے لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بول کر ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم اہلِ بیت کی خدمت کریں اور الٹا ہو رہا ہو اس لیے کہ اگر ہم یہ لفظ بولیں گے تو اس کی توہین کریں گے اس کی مضمت کریں گے تو عائمہ کو کہاں لے جائیں گے انہوں نے خود فرمایا اپنے بارے میں ہاں واقع انتہ ہے کہ عائمہ کی ولادت ہماری ولادتوں کی طرح نہیں ہے سو فیصد ہے ہم آتے ہیں تو چاہل آتے ہیں وہ آتے ہیں تو حالم آتے ہیں ہم دنیا میں آتے ہیں تو نجاستوں کے ساتھ اور ہمیں دھونا پڑتا ہے توجہ بھر آتی اور وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو تاہر اور متاہر آتے ہیں حضرت ام سلمہ نے اپنے بچوں کی طرح سمجھ لیا تھا توجہ ہے بھر آتی اور ہمارے بچوں کی طرح سمجھ لیا تھا کہ حسین گویا سارے بچوں کی طرح ہیں تو امام حسین کے بارے میں فرمایا یا رسول اللہ میں اسے نہلا کرنے ہوں حضرت نے فرمایا جسے اللہ نے پاک کیا تم کیا پاک کرو گی امام کی برادت کی فورب ہے اللہ تعالی یا رسول اللہ حضرت فرما رہے 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 توجہ ہے بھر آتی حضرت فرما رہے اللہ کا سلام ہو سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں میں نے ولادت کی میں پیدا ہوا عزیزان اگرامی وارث انبیاء حسین علیہ السلام زیارت وارث پر غور کر رہے تھے حسین ابن علی وارث ہے یوں تو سارے نبیوں کے لیکن معصوم امام نے چھے نبیوں کا تذکرہ کیا جن میں ایک حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سرکار دو جہان اور ساتھ میں معصوم مولا علی اور آٹھ میں معصومہ جناب زہرہ اور فرزندی میں اعلان کیا جناب ختیجت القبرہ کے حوالے سے لیکن انبیاء کی وراست میں نے کل آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ کوئی مادی وراست نہیں تھی بلکہ مانوی وراست تھی روحانی وراست تھی کچھ لینے کی وراست نہیں تھی کچھ دینے کی وراست تھی اور معاشرے میں جب جذبہ عطا بڑھ جائے اور جذبہ طلب ختم ہو جائے تو معاشرہ ہم ان کا گہوارہ بن جاتا ہے عزیزانِ قرآمی معاشرہ فساد کا اس وجہ سے شکار ہوتا ہے کہ ہر آدمی لینا چاہتا ہے دینے والے کم ہیں اور جب حسین کو وارث انبیاء کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو حسین ابن علی صرف ایک نبی کی میراس نہیں بلکہ تمام ان انبیاء اکرام کی میراس کے وارث ہیں جو جذبہ ان سب میں پایا جاتا تھا وہ ایک جگہ اگر دیکھنا ہے تو اسے حسین کہا جاتا ہے وہ حضرت آدم کا جذبہ وہ حضرت نو کا جذبہ وہ حضرت ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نبی مقربم جذبات کو اور احساسات کو اور قربانی کے پہلوں کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو امام حسین کی ذات آپ اس پڑی مجمع کے اندر تشریف فرمائیں اگرچہ انداز تبرک کے باٹنے کا تقسیم تقسیم کا اور باٹنے کا انداز کچھ تبدیل ہو چکا ہے مگر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب مجلس ختم ہوتی تھی دروازے پہ ٹوکرا لے کر یا سینی لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور حاضرین مجلس کو تبرک تقسیم کیا جاتا تھا اب تبرک پہلے تقسیم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تبرک اس انداز سے اب تقسیم نہیں ہوتا لیکن بہرحال اب بھی بہت سی جگہوں پر یہ چیز رائج ہے آپ نے دیکھا کہ جب دینے والا ایک ہو اور لینے والے ہزار ہو تو ڈھکا لگتا ہے کوہنی لگتی ہے انگوٹھا چھلتا ہے آوازیں لگتی ہیں اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایک سے لے لے دینے والا ایک ہے جی لینے والے ہزار ہیں تو جب یہ منظر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لینے والے آوازیں لگاتے ہیں چاچا مجھے دے دو مامو خالو اب وہ مڑھ مڑھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے میرے بھتیجے کہاں سے آگئے ہیں یہ کون ہے جس سے میرا یہ رشتہ ہے آپ نے دیکھا نا کہ جب لینے کا جذبہ ہوتا ہے تو رشتہ داریاں بھی بنا لی جاتی ہیں ایک سلمات بھیجنے ذرا محمد و آل محمد تو بانی مجلس کیا کرتے ہیں بانی مجلس کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ لینے والے زیادہ ہیں دینے والا ایک ہے تو بھائی ایک اور دروازہ کھلوا دو ایک آدمی کو اور کھڑا کر دو جو تقسیم کرے تو وہ تقسیم ہو جاتا ہے اب وہ ذرا جو ہاتھ ساتھ ہو رہے تھے وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں مگر اگر تیسرا دروازہ بھی کھلوا دیا جائے چوتھا بھی کھلوا دیا جائے اور بانٹنے والے بڑھتے چلے جائیں لینے والے کم ہوتے چلے جائیں تو اب ہاتھ ساتھ کم ہوتے چلے جائیں گے حقیقت نظام اسلام ہی یہی ہے حسین ابن علی کا فلسفہ یا قربان ہی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر دینے کا جذبہ بناو لینے کا جذبہ نہ بناو اور جب دینے والے حسین ابن علی کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں اور جذبہ اتا ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر معاشرہ ہر آدمی اپنے آپ کو اگر اس منظر پر دیکھے کہ مجھے چاہیے کچھ نہیں میں تو دینے کے لیے آیا ہوں تو خود بخود معاشرہ سکون اور امن اور چین کا گہوارہ بن جائے گا اور دینا صرف مادتی دنیا میں نہیں ہوتا کہ کسی کو روپیا دے دیا جائے پیسہ دے دیا جائے ٹکا دے دیا جائے پر حقیقت دینے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کے احساسات انسان کا احترام برداشت ایک مرحلے پر خاموشی یہ بھی دینا ہے فوراں جواب کا نہ دینا یہ بھی دینا ہے فوراں بدلے کا نہ لینا یہ بھی دینا ہے ہمارے گھروں کا فساد ختم ہو جائے عزیز آنے گرامی اگر نند بھاوجے ایک دو سرے کو جواب دینے میں ذرا تعمل کریں دیر کر لیں تھوڑی سے کہ نہیں ہم نے تمہیں یہ وقت دے دیا ہم خاموش ہو کر تمہیں یہ وقت دے رہے ہیں کچھ دیر کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ تم غلطی پر تھی لہذا دینے کا اپنی بات روک کر اپنے احساسات کو روک کر دوسرے کو ترجیح دے دیں یہ بھی عطا ہے یہ بھی دینے کا جذبہ ہے اور شاید یہ روپے پیسے سے زیادہ مہنگا ہے اس لیے کہ شیطان چٹکی بھرتا ہے تم کم ہو کیا ان سے جواب دو سچے ہوتے تو جواب دیتے اب شیطان ایک مرتبہ اکسار آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو چار آدمی سننے والے بولیں کہ صاحب یہ اگر حق پر ہوتے تو بولتے حق پر نہیں تھے نا اس لیے تو خاموش رہے لیکن کیا ہمیں چار آدمیوں کو دکھانا ہے یا اللہ کو دکھانا ہے اللہ تو جانتا ہے نا کہ کون حق پر ہے اور پھر پروردگارِ عالم اسی کے دل کے اندر محبت ڈالے گا جس نے ابھی کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہی ماحول ایک مرتبہ تبدیل کر رہے جائے گا تو حسین ابن علی وارث ہیں انبیاء اکرام کے دینے کے جذبے کے اور یہ جذبہ عطا حسین ابن علی میں اتنا کہ کیا چاہیے دنیا کو میں دینے کو تیاب دنیا کے پاس تین سرمایوں سے زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا اس دنیاوی حیات کے اندر تین سرمایے ہیں ایک سرمایہ ہے مال ایک سرمایہ ہے جان ایک سرمایہ ہے اولاد چوتھا سرمایہ وہ تو بتایا جائے اس کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی دولت نہیں ہے یا دولت پیسہ اسکناس فلس جی روپیا ٹکا پیسہ یہ یا انسان کی جان جس پہ وہ اس پیسے کو خرچ کر دیتا ہے یا انسان کی اولاد جس کی خاطر وہ اپنے ہاتھ کو بھی خوربان کر دیتا ہے اس سے زیادہ تو کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے حسین ابن علی نے فرمایا کہ میں یہ تینوں چیزیں دینے کے لیے آیا ہوں میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں کربلا میں دینے آیا ہوں میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لائیا ہوں اپنے مال کو بھی لے کر آیا ہوں کہتے ہیں تریسٹ محملے تھی اتنا بڑا قافلہ تھا حسین ابن علی کا اور اتنی بڑی تعداد میں سواریاں تھی امام اپنا مال بھی دینے آئیں اپنی اولاد بھی دینے آئیں اور اپنی جان بھی پیش کرنے کے لیے آئیں لہٰذا یہ اب سب سے پہلے نبی آج دو نبیوں پر غور کر رہا ہے کہ ان کے پاس کیا میراز تھی کیا مال تھا اور حسین اس کے میر وارث کیسے ہیں سب سے پہلے غور کریں حضرت آدم پر اگر چھے صفوت اللہ پر دیا جاتا ہے اس کے پر زبر ہے سواد کے پر زبر ہے سلام ہو حسین ابن علی پر جو آدم صفوت اللہ کے وارث ہیں صفوہ کہتے ہیں خالص اور چنے ہوئی کیفیت کو نچوڑی ہوئی کیفیت کو آپ ایک بہت بڑے گھڑے کے اندر دہی جی اور بالائی ڈال دیں اس سے آپ مکھن کو چلتے ہیں جب اس سے مکھن کو نکال لیتے ہیں اور اس میں آپ کوئی چیز باقی نہیں رہتی تو اس مکھن کو آپ کہہ سکتے ہیں صفوہ کہ وہ آپ نے نچوڑ لیا اس سے جان نکال لی اس کی روح نکال لی اس کی اساس نکال لی اس کا نچوڑ اگر ہے تو وہ یہ چیز ہے جسے آپ نے مکھن کے طور پر دیکھا پروردگار عالم نے پوری مخلوق میں اگر کسی کو جان بنایا ہے اور روح بنایا ہے اور حاصل بنایا ہے تو حضرت آدم کو بنایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا اَنَّا خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ میں نے یہ انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا ہے نچوڑ رہا ہے پوری مٹی سے اور تین کے بعد میں نے سلالہ اور سلالہ سے میں نے انسان کو بنایا ہے حضرت آدم کی خلقت پوری اس وقت کی دنیا کا حاصل ہے اور آدم ہے ابو البشر اور آدم کو پروردگار عالم نے جو مقام دیا ہے وہ علم کا مقام دیا ہے کہا ہم نے آدم کو تمام تر اسما کا علم اتا کر دیا ہم نے آدم کو تمام اسما کا علم اتا کر دیا اور پھر فرشتوں سے بھی کہا اس کے بعد ہم نے ملائکہ کے سامنے بھی اسم رکھے اور پھر دونوں سے پوچھا توجہ میرے ساتھ ہے پھر دونوں سے پوچھا کہ بتاؤ ان اسموں کا مسمع کون ہے ان اسموں کے بارے میں مجھے بتاؤ تو فرشتوں نے تو یہ کہہ کر رکھنے آپ کو الہدہ کر دیا ہمارے پاس تو علمی نہیں ہے مگر جو تُو نے عطا کیا ہے کم سے کم فرشتوں نے یہ تو فیصلہ کر دیا کہ ایسا نہیں ہو رہا کہ صرف آدم کو علم دیا ہے اور فرشتوں کو علم نہیں دیا یہ ممتہن کا انصاف نہیں ہے کہ ایک کو پڑھائے اور دوسرے کو نہ پڑھائے اور امتحان دونوں سے لے لے لیکن ممتہن اللہ جیسا دونوں کو پڑھایا ہے فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تُو نے ہمیں پڑھایا ہے مگر جتنا پڑھایا ہے اتنی ہے یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ فرشتوں کو نہ پڑھایا ہو اور آدم کو پڑھایا اور آدم سمتان لے لیا اور آدم کامیاب ہو گئے اور فضیلت دی دی دونوں کو ایک سا پڑھایا ہے برابر پڑھایا ہے میں ان بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے ایک مثال کے ذریعے واضح کروں آدم علیہ السلام کے علم میں اور فرشتوں کے علم میں کیا فرق تھا دونوں کو ایک جیسا پڑھایا دونوں کو برابر پڑھایا مگر آپ کے ساتھ آج جدید طور کے اندر یہ مثال زیادہ روشن ہوگی علم کمپیوٹر کے پاس بھی ہے اور علم آدمی کے پاس بھی ہے کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا مگر اپنی معلومات سے ایک لمحہ آگے بھی نہیں بڑھتا جتنا اس میں ڈالا جائے گا اتنے ہی نکال کر دے گا لیکن اگر آدمی کو علم دے دیا جائے تو وہ اس علم کے نتیجے کو بھی سامنے لے کر آتا ہے بس یہی فرق ہے فرشتوں کے علم میں اور حضرت آدم کے علم میں کہا یا اللہ تُو نے جتنا دیا اتنے ہی ہمیں آتا ہے ہم تو ایک لمحہ اور ایک ذرہ اور ایک حرف بھی آگے نہیں جا سکتے آدم کیوں کہ صلاحیت رکھتے تھے تو یہی تو ثابت کرنا تھا اللہ کو کہ علم کی برابری کو نہ دیکھنا علم کے نتیجے کی صلاحیت کو دیکھنا ایک کو عالم کہتے ہیں ایک کو مشتہد کہتے ہیں ہر عالم مشتہد نہیں ہوتا مشتہد وہ ہوتا ہے جو علم سے نتیجے نکالتا ہو ایک سلوات میرے محمد وعالم عمد جو استنبات کرتا ہو جو نتیجوں کو اخص کرتا ہو لہذا یہاں حضرت آدم نے نتیجے کو اخص کیا علم دونوں کا برابر تھا اور جیسے یہ تیہ ہو گیا کہ آدم نے امتحان مکمل کر دیا تو فرشتوں سے تو اللہ پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے زمین پر خلیفہ بنایا ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ خون پھیلائے گا اور فساد پھیلائے گا اللہ نے کہا نہیں تھی دیکھ لیتے ہیں اور جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہیں اور جیسے ہی حضرت آدم نے اپنی فضیلت کو توجہ ہے حضرت آدم نے اپنی فضیلت کو ثابت کیا فوراں اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو فسجد الملائکہ اللہ ابلیس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا کہنے لگا کہ انا خیرم منہو خلقتنی من نار وخلقتہو من تین یا اللہ میں اسے افضل ہوں میں افضل ہوتے ہوئے مفضول کو سجدہ کیوں کروں میں زیادہ ہوتے ہوئے کم تر کو سجدہ کیوں کروں خود سے دلیل بھی دے رہا ہے اور دلیل یہ ہے کہ مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تُو نے مٹی سے بنایا ہے اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے عزیزہ نگرامی اتنا بھی یہ نتیجہ اگرچہ غلط نتیجہ لے رہا ہے کیونکہ جن تھا تو اتنا بھی نتیجہ لے لیا فرشتہ ہوتا تو اتنا بھی نتیجہ نہ لیتا کیونکہ جن تھا فرشتہ نہیں تھا کہن لگا نہیں اب وہ استدلال کر رہا ہے مگر استدلال کے اندر بہک گیا کیونکہ استدلال قیاس کی بنیاد پر نہیں ہوتا نس کی بنیاد پر ہوتا ہے فیصلے در حقیقت تخمینوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے جب سریح حکم الہی موجود ہے کہ اللہ نے اگر اس کو افضل بنایا ہے کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو تو یہ بھی کہنے کی کوئی بات ہے کہ میں افضل ہوں یہاں شیطان نے دو کام کیے ایک تو شیطان نے قیاس کیا دوسرا شیطان نے عبادت کی تعظیم نہیں کی تھوڑا سا سان دیں گے میرا شیطان نے عبادت تو کی اللہ کے آگے تو جھک رہا ہے اللہ کی بات کہ یا اللہ میں تیرا عبادت گزار لیکن تعظیم نہیں کروں گا میں اور واضح کروں کتنی مدت سے عبادت کر رہا تھا آج تک رکا آج تک بولا اس نے کہ میں تیرا سجدہ نہیں کروں گا لیکن جہاں بات آئی تعظیم کی تو کہنے لگے میں تعظیم نہیں کروں گا تو بس تیرا ہو گیا نا کہ جو عبادت صرف کرتے ہوں اور تعظیم نہ کرتے ہوں تو کچھ بھی ہو شیطان کے پہروکار ہیں ایک سلمات حید محمد آل محمد اس لیے کہ پروردگارِ آلم کا نظام ہے اور شاید یہی سے گربر پیدا ہوئی ہے اور بگاڑ آئی ہے کہ لوگ ہر تعظیم کو عبادت سمجھنے لگے جو سمجھنا ہے میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں ہر تعظیم کو عبادت عبادت اور ہے تعظیم اور ہے عبادت اللہ کی ہے تعظیم شائر اللہ کی ہے عبادت صرف پروردگارِ آلم کی ہے سجدہ صرف اللہ کا ہے اچھا اگر سجدہ صرف اللہ کا ہے تو پھر آدم کو سجدہ کیوں ہوا تو میرے معصوم امام مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بیان الانوار کی روایت ہے آج ہی میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے سنا تھا مگر مجھے حدیث نہیں مل رہی تھی لیکن اتفاق سے آج دونتے والا حدیث بھی مل گئی معصوم فرماتے ہیں مولا علیہ فرماتے ہیں جعل اللہ آدم محراباً وقابتاً وقبلتاً اللہ نے للملائکہ پوری حدیث کا جملہ اللہ نے آدم کو محراب بنا کر پیش کیا محراب میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو محراب کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ہاں ہوں کریں میرے ساتھ ہم جب یہاں نماز پڑھ رہے ہیں محراب پر تو ہم محراب کو سجدہ کر رہے ہیں ہم تو محراب سے رخ پا رہے ہیں محراب سے سمت کو معین کر رہے ہیں ہم محراب کے ذریعے ایک جانب رخ کر رہے ہیں کہ کہیں بہت دور ہی صحیح جا کر ایک قبلہ ہے جس کے آگے ہم اپنے سر کو چکا رہے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا اللہ نے آدم کو کعبہ بنا دیا تھا اللہ نے آدم کو قبلہ بنا دیا تھا محراب بنا دیا تھا ملائکہ کو کہا کہ اس کی جانب سجدہ کرو یہ در حقیقت آدم علیہ السلام کو معبود نہیں بنایا جا رہا تھا آدم علیہ السلام کو معبود تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جا رہا تھا بھئی اللہ کسی ایک جگہ محدود نہیں ہے اللہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے اور اللہ خانہ کعبہ میں ہے تھوڑا سا غور کیجئے اس بات پر اللہ لا محدود ہے اسے طرح محسوس کیجئے ہر جگہ ہے اور کسی ایک جگہ پر نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں آپ اپنی آنکھ میں ہیں آپ کہیں گے نہیں آپ اپنی آنکھ میں کب ہے آپ اپنے اس ہاتھ میں ہیں نہیں آپ اپنے پیر میں ہیں آپ کا جواب ہے کہ نہیں میں اسی جملے کو بدل لیتا ہوں آپ اپنی آنکھ میں نہیں ہیں ہے آپ اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں ہے مصبت اور منفی ہی کے تو فرق ہے اللہ کعبہ میں ہے نہیں ہے اللہ کعبہ میں نہیں ہے ہے ایک تلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد یہ جو ہم ہے اور نہیں ہے کیوں جن میں آئے ہیں یہی در حقیقت پروردگار عالم کے لا محدود ہونے کی دلیل ہے وہ ہر جگہ ہے اور کسی ایک جگہ پر نہیں ہے تو خانہ کعبہ کی طرف اگر رخ کر کے ہم نماز پڑھویں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں مازاللہ بیٹھا ہوا ہے وہاں اللہ کیا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اللہ سب جگہ ہے لیکن کیسے ہمیں مرکز سے مابستہ کرتا کیسے ہمیں جوڑتا اس لیے کہ کلمہ توحید کا تو فلسفہ ہی توحید کلمہ ہے کہ سب کلمہ توحید پڑھو تاکہ سب کا مقصد ایک ہو جائے سب کا حدف ایک ہو جائے کلمہ توحید کا مقصد بس لفظ بدل دیجئے آگے پیشے کر دیجئے کلمہ توحید کا مقصد ہے توحید کلمہ ایک آواز ایک بات ایک نظریہ ایک مقصد ایک حدف تو اللہ نے مولا فرمارے مولا علی فرمارے اللہ نے حضرت آدم کو محراب کعبہ اور قبلہ بنایا تھا ملائقہ کے لئے اور عزیزان اگرامی مگر تعظیم تو تھی اللہ نے کیوں اب خانہ کعبہ کی تعظیم ہے یا نہیں اگر پرودگار عالم کسی جانب رخ کر کے کر وہ ہمیں نماز پڑھوارا ہے تو اس چیز کی تعظیم تو ہے ہم پتھروں کی تعظیم کر لیں لیکن اگر کسی بدن میں خون دور رہا ہو اور وہ آدم علیہ السلام کی صورت میں ہے اور اللہ کہے کہ اس کی طرف سجدہ کرو سجدہ میرا ہے عبادت میری ہے مگر اس رخ پر کرو تو ہم اس کو کہیں کہ یہ شرک ہیں عزیزان اگرامی تعظیم حضرت آدم کی اللہ نے کروائی ہے اور تعظیم کس بنیاد پر کروائی علم کی بنیاد پر تو وہ جو چاہوں گا ایسے ہی نہیں ہے اللہ کی معذلہ کسی سے رشتداری نہیں ہے کسی سے پڑوس نہیں ہے کسی سے برادری نہیں ہے بس جو ثابت کرے گا کہ میاری ہے اللہ کہے گا اس کی طرف جاؤ اہل فن کی طرف روجو کرو اہل علم کی طرف روجو کرو لہذا یہاں آدم علیہ السلام کیوں کہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اللہ نے کہا اس کی تعظیم کرو اور جو تعظیم نہیں کرتا اور عبادت کرتا ہے عزیزان اگرامی وہ مسلمان مکمل نہیں ہیں اب کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ سجدگاہ یہ لوگ بد پرستی کرتے ہیں بعض اوقات تو خاص بعض شہروں میں جو بڑے مرکزی شہر ہیں دنیا کی سطح پر عبادت کے حوالے سے ماں سجدگاہ کو پیر کے نیچے مسل دیا جاتا ہے پھینک دیا جاتا ہے توہین کی جاتی ہے بے عدبی کی جاتی ہے اور کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بد پرستی کر رہے ہیں یہ اپنے ساتھ بد لے کر آتے ہیں سجدگاہ کو حرام اور شرک کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں جو خاص طور پر گئے ہیں مقامات مقدسہ پر یعنی حج کرنے اور عمرہ کرنے عزیزان اگرامی بڑا مشکل ہے اور ماں نہیں جائیے پاکستان میں ہی لے لیجئے کبھی کسی لمبے سفر پر آپ جا رہے ہیں اور کسی پیٹرول پمپر کہیں مسجد دیکھ کر نماز پڑھیں اور سجدگاہ رکھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں اور بھی جماعت ہو رہی ہیں اور بھی لوگ آ رہے ہیں تو آپ کو چھپتے ہوئے جملے سننے کو ملیں گے عزیزان اگرامی میں تو کتنی مشکل میں ہوں یعنی آپ اور میں کہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے بلٹا ہم سے سوال ہوتا ہے تم بتاؤ کہ تم خالین پر سجدہ کیوں کر رہے ہو ہم سے پوچھ رہے ہو کہ خال پر سجدہ کیوں کر رہے ہو پوچھنا چاہیے کہ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس ہم سے الٹا پوچھتے ہو کہ ہاتھ کھل کے کیوں پڑھ رہے ہو پوچھنا تو ہمیں تم سے چاہیے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ سجدہ کیوں نہیں رکھتے خاک کیوں نہیں رکھتے کیا صحیح بخاری میں روایت نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا جوہلیت لی الارض و سجدہ اللہ نے میرے لیے خاک تو سجدہ بنایا ہے اور پھر ان خاک کے جلووں میں سب سے عظیم جلوہ اگر ہے تو خاک کربلا ہے خاک شفا ہے پہلے تو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیجئے کہ حضرت آدم آدم کے علیہ السلام کے وارث ہیں حسین ابن علی اور حسین کے ساتھ ایک تعظیم جڑی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ قیامت تک اب اگر لوگ نماز پڑھیں گے اللہ کی تو بغیر حسین کی یاد کے نہیں پڑھیں گے اگر میرے اس جملے کو کوئی بھاری محسوس کرے تو دلیل لے لیں ہم مکہ میں جب اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر تو کوئی جگہ نہیں ہے عبادت کی اللہ کو خانہ کعبہ میں ہماری بہت ورکت نماز چاہیے جو مقام ابراہیم پر پڑھی جائے یا اللہ میں کئی اور پڑھ لیتا ہوں کہ نہیں مقام ابراہیم پر پڑھو اور ایسے مقام ابراہیم کو قرار دو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور خانہ کعبہ کے درمیان ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مقام ابراہیم پر نماز اللہ کی عدا کروں اور تصور ابراہیمی نہ آئے جذبہ ابراہیمی نہ آئے حضرت ابراہیم کا جو انداز بدشکنی تھا وہ میرے اندر نہ آئے یہ کیسے ممکن ہے اور حسین ابن علی کی خاک جس پہ حاک کا خون گرائے معصوم اسی زیارت نامے کے اندر فنماتے ہیں کیوں سجدہ کا رکھتے ہیں ہمیں ویسے مطلقاً خاک اگر کہیں بھی مل جائے تو ہمیں سجدہ کرنا ہے اس پر لیکن خاک میں سب سے افضل خاک امام حسین کی خبر کی خاک کربلا کی خاک کیوں چھٹے امام فرما رہے ہیں مجھے تو کسی کراچی یا لاہور یا اسلام آباد کی خاک کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملی لیکن اگر روایت ہے معصوم کی زبان پر اگر لفظ آیا ہے کہ پاک خاک متہر خاک طیب خاک تو چھٹے امام کربلا کی خاک کو طیب خاک کہہ رہے ہیں اور اگر یہ سوال آ جائے کہ وہاں تو یزیدی لشکر کے کشتوں کو بھی دفنایا گیا ہے ان کا بھی خون گرا تھا تو جائے وہاں تو وہاں تو یزیدی لشکر کے کشتوں کا بھی خون گرا تھا اور وہاں حسین ابن علی کا بھی خون گرا ہے شہدہ کربلا کا بھی خون گرا ہے تو میں انہیں ایک جملے میں جواب دیتا ہوا آگے بڑھوں اس پہ زیادہ نہیں رکھنا چاہتا کہ ہاں قرآن مجید میں اللہ رسول اور اہلِ بیعت کا تذکرہ بھی ہے نمروت فرعون حامان شداد اور شیطان کا تذکرہ بھی ہے ایک سلوات بھیجے درہا محمد و آلِ محمد یہ خواہد ہم تھوڑا سا گوھر کریں اس کے پر بچوں کو کیونکہ ہمیں اداروں میں اور تعلیم اداروں میں اور نوکری کے اداروں میں چپتے ہوئے جملے سننے کو ملتے ہیں سجدہ کا کیوں رکھتے ہو السجود علت تراب علا اور لام میں فرق ہے علا اور لام میں فرق ہے السجود لت تراب اگر ہو تو یہ شرک ہے السجود السجود علت تراب تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ ایک ایسی جگہ کو مخصوص کیا ہے کہ جہاں سر کو رکھ دیا جائے اللہ کی بارگاہ میں اب وہ کونسی جگہ ہو کہنے لگے صاحب آپ سجدگاہ رکھتے ہیں یہ شرک ہو رہا ہے اچھا بھئی ہم شرک کر رہے ہیں سجدگاہ رکھ کے آپ کہاں سر رکھتے ہیں آپ بھی بتائیے کہیں سر رکھتے ہیں نہیں اللہ کی بارگاہ میں کہیں تو سر رکھتے ہوں گے کہنے لگے ہم تو سب جگہ رکھ دیتے ہیں تو بڑا مشرک کون ہوا بڑا مشرک تو وہ ہوا جو جہاں چاہے سر رکھ دے اور ہم تو مخصوص جگہوں پر سجدگاہ سجدگاہ قرار دیتے ہیں اور سر رکھتے ہیں اور پھر در حقیقت وہاں سجود الگ تراب ہے سجود لد تراب نہیں ہے کبھی بھی بت کے اوپر سر نہیں رکھا جاتا بت کے لیے سر رکھا جاتا ہے اگر مازاللہ یہ بت ہو تو اس کے اوپر سر کیوں رکھا جا رہا ہے لہٰذا یہ خاک اور پھر نبی مکرم نے اپنی جیب میں اپنے ساتھ اپنے ہمراہ جی ان کتب سہائے ستہ کے اندر روایات موجود ہیں ایک پورا پاب ہے کہ نبی جب سجدگاہ سجدہ کرتے تھے تو جیب سے چٹائی کا ٹپڑا نکالتے تھے نبی مکرم جیب سے ایک ٹھیلہ نکالتے تھے مٹی کا اس پہ سر رکھتے تھے قرآن مجید کہتا ہے اصحاب پیغمبر کا حلیہ یہ ہوتا تھا جب مسجد سے نکلتے تھے تو ان کی پیشانی پر خاک لگی بھی ہوتی تھی تو آج تو خاک ہی ختم کر دی خالین پر آپ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ کے چہرے پر نشان آنا چاہیے خاک لگنے کا یہ تو بعد میں پھر اسے منظم کرنے کے لیے اسے پکا لیا گیا اور ٹکیا بنا لی گئی جی سجدگا کا ایک شکل دے دی گئی لیکن اصل جو دلیل ہے اصل جو مقصد ہے وہ خاک پر سر رکھنا ہے اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے خاک پر سر اس لیے رکھوایا ہے اس لیے کہ یہ سب سے پہترین جلوہ تبازو اور تضرر کا اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ خاک پر سر رکھ دو کالین پر فرش پر چٹائی پر مثال کے طور پر سنگ مرمر پر کہ نہیں خاک پر سر رکھو گے تو تمہاری توازو اور انکساری کی بہترین شکل بنے گی کیوں اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں خاک پر سر رکھے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے لہذا تعظیم ہے تعظیم کو عبادت نہ سمجھا جائے وہاں حضرت آدم کی تعظیم اللہ نے کروائی حسین وارث آدم ہے اور وہاں حضرت آدم علم میں سب سے افضل ہے حسین وارث آدم ہے فرماتے ہیں اگر مشرق سے مغرب تک لاکھوں دروازوں کا ایک مکان ہو اور ہر دروازے سے ایک نئی زبان بولنے والا داخل ہوتا ہو تو میں اور میرا بھائی حسن وہ ساری زبانیں جانتے ہیں لوہ محفوظ کی تلاوت کرنے والی ذات حسین ابن علی کی ذات میرے مولا جانتے ہیں میرے مولا علم رکھتے ہیں لہذا یہاں حضرت خسین وارث علم آدم وارث تعظیم آدم اور در حقیقت حسین ابن علی امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے آدم اب البشر ہیں باپ کون ہوتا ہے باپ ہوتا ہے جو تربیت کرتا میرے مولا نے تربیت کا کوئی دقیقہ فرغزاش نہیں رکھا مکمل نظام تربیت دیکھ کر گئے ہیں حسین ابن علی السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ سلام ہو حضرت نوح نبی خدا کے وارث حسین ابن علی پر آدم ثانی ہے کہ آدم اول ہوں یا آدم ثانی ہوں حسین دونوں کے وارث ہیں دھائی ہزار سالہ عمر ہے حضرت نوح کی دو ہزار پانچ سو سال کی عمر پائی ہے حضرت نوح نے دو ہزار پانچ سو سال ایک آدمی کی زندگی نو سو پچاس سال تک تو بے ست سے پہلے رہے پانچ سو کچھ سال بے ست کے بعد رہے دو سو سال تک تو کشتی بناتے رہے دو سدیوں تک کشتی بناتے رہے اور اس کے بعد حضرت نوح نے جب دھائی ہزار سال کی عمر مکمل کی اور اللہ نے کہا بھی انہیں بلالو اور ملک الموت کو بھیجا کے لے کر آو تو کہنے لگے ذرا کچھ دے رکھو دوب میں کھڑے تھے سائی میں آگئے کہنے مجھے سائی میں جانے تو سائی میں آگئے فرشتے سے کہنے لگے کہ اب مجھے لے چلو میں جانے کو تیار ہوں تو انہوں نے کہا نوح کتنی عمر پائی ہے کہنے جیسے بھی دوب میں سے سائی میں آیا ہوں اتنی سی عمر پائی ہے یعنی دھائی ہزار سال عمر کرنے کے بعد بھی حضرت نوح فرمارے ہیں اتنی سی عمر پائی ہے اور حضرت نو نے بڑے امتحان دی ہیں حضرت نو متتوں تبلیغ کرتے رہے کشتی بنا رہے ہیں اللہ اکبر عجیب نظام ہے حضرت نو کی کشتی کے نو طبقے ہیں اب دو سو سال تک بھی بنی ہے تو بہرحال ایک اکیلہ بنانے والا لکڑی سے بنانے والا اور ماجرہ کچھ یوں ہے کہ یہ تختیں جوڑتے تھے اور جب جوڑ کر چلے جاتے تھے رات کو وہ صبح پلٹ کر آتے تھے تو تختیں علیدہ علیدہ ہوئے ہو جاتے تھے جو دشمن تھے مخالف تھے وہ تختوں کو توڑ جاتے تھے حضرت نو پھر انہیں چھوڑتے تھے پھر تختیں توڑ دیے جاتے تھے یا اللہ کیا کروں پروردگار عالم نے ایک جانور کو ان کے کشتی کی حفاظت کے لئے معمول کر دیا اب وہ جانور حفاظت کرتا تھا اس کی اور یہاں حضرت نو نے جب کشتی مکمل کی تو نو طبقوں کی کشتی نو منزلہ کشتی سمجھ میں آتا ہے نا تیس آتوں من بلدر حسین آدم نے نو طبقوں کی کشتی بنائی ہے نو نے نو طبقوں کی کشتی بنائی ہے اور حسین وارث سے نو ہے لہذا حسین کے بعد بھی نو طبقوں کی ہدایت ہوگی لہذا نو امام آئیں گے حسین ابن علی کی نسل سے ایک سلوات بھیجے محمد و آل امامت اور حضرت نو کی زندگی بڑی آزمائشوں کی زندگی بیٹا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں وارث نو جو ہوگا تو حسین ابن علی پکار رہا ہوگا مگر بہت ترحیس آتا آئیں گے کہ وارث ہے نا حتی شہر والے مکمل نہیں آئیں گے بہت مشکل ہوتا ہے کہلنے بیٹا ڈوب جاؤ گے کہلنے نہیں پہاڑ پر چڑھوں بچوں گا کہ ہمارے ساتھ آجاؤ یہاں بچوں گے کہلنے نہیں آپ کے ساتھ نہیں آموگا اور پہاڑ پر چڑھتا رہا میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نہ چڑھتا تو شاید پہاڑ بچ جاتا اس کے چڑھنے سے پہاڑ بھی ڈوب گیا اور ایک مرتبہ اتنا پانی چڑھا اتنا پانی چڑھا کے نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا کہ نہیں اس کا عمل غیر سالح ہے تمہارے ساتھ رہنے کا اہل نہیں ہے یہ پروردگار علم نے حضرت نوح کو تسلی دی عزیزان اگرامی حضرت نوح کی زندگی ہدایت کے بعد ایک مرتبہ توفان کے بعد ایک مرتبہ نئی ہدایت کا سلسلہ اور یہاں حسین وارث نوح ہے وہ کشتی ڈوب جائے گی لیکن دوبارہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوگا جسے زینب کہا جاتا ہے اس لئے کہ براست کیسے مکمل ہوگی توفان کے بعد تو پھر اسر کے بعد تو یسر آنا چاہیے توفان کے بعد تو آسانی آنی چاہیے بربادی کے بعد تو آبادی آنی چاہیے لہذا وہاں دو مرحلوں میں حضرت نوح کی زندگی ہے یہاں وارث نوح کی زندگی بھی دو مرحلوں میں ہے ایک خون کے دریہ میں ڈوبنے کا مرحلہ ہے اور ایک مرتبہ پھر ابرنے کا مرحلہ ہے اور یہ ڈوب کر ایسے ابرتے ہیں کہ پھر قیامت تک ابرے رہے گی کب اٹھائی ہزار سال تک ہدایت دیتے رہے حسین کی ہدایت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے قیامت تک اور نجانے قیامت کب آئے گی حسین ابن علی کے نظام ہدایت پر قرار رہے گا عزیزوں ایک منزل اور آ گیا جائیے السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ سلام ہو خلیلِ خدا ابراہیم کے وارث حسین ابن علی پر کیا ہے حضرت ابراہیم جو حسین وارث ابراہیم قرار پائیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور آپ کی فدہکاریاں تاریخ میں منفرد ہیں بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ دو ہی قربانگاہیں ہیں راہ توحید میں ایک قربانگاہ منہ اور ایک قربانگاہ کربلا ایک در حقیقت گو سرزمین کے جہاں ابراہیم قربانی دے رہے ہیں وہ بھی سب کچھ دے رہے ہیں اپنا مال بھی جان بھی اولاد بھی اور یہاں امام حسین بھی ایک قربانگاہ بنا رہے ہیں جسے کربولا کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے لئے بڑا سختہ بط توڑنا ابراہیم پتھر کا بط توڑے حسین نظریات کے بطوں کو توڑے حسین ابن البط در حقیقت کسی ایک مورتی کو نہیں کہا جاتا باطل نظریہ کو بط کہا جاتا ہے غلط نظریہ کو بط کہا جاتا ہے اور جب یہ بط انسان توڑ دے تو پھر یہ حسینی بن کر سامنے آتا ہے اے ابراہیم تمہارے تو اپنے گھر میں بط بن رہے ہیں تم یہ بط خانے کے بطوں کو کیوں توڑے ہو جاکا کیا کی حضرت ابراہیم نے چلے گئے جب سارا شہر خالی ہوا تہوار منانے کے لئے گیا تو حضرت ابراہیم بط خانے میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے بطوں کو عیب دار بنایا کسی کا خوا کاتا کسی کی آنکھ پھوڑی کسی کی ناکھ کاتی مختلف بطوں کو تو ترہا ترہا کے عیب میں ڈال کر ایک بڑے بط کے گلے میں کلھاڑی لٹکا دی یہ بھی انداز ہے نا ہدایت کا نبی تو کہتی اسے جو عقل کو اور ضمیر کو بیدار کرتا ہو کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہوتے کہا تم تو اللہ کو مانتے ہو مگر ماننے میں غلطی کا شکار ہو گئے ہو اب ہم تمہیں رخ دینا چاہتے ہیں کہ کون اللہ ہے اب جیسے یہ آ کر دیکھا تو سارے بط ٹوٹے ہوئے تھے ایک بڑا خود ٹھیک تھا اس کے گلے میں کلھاڑی لٹکی ہوئی تھی تو کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے بھئی ابراہیم کو تم نے دیکھا ہے جو اس پر ازام لگا رہے ہو کہنے لگے نہیں نظریہ بتاتا ہے کہ انہی کا کام ہے معلوم ہو گیا نا مومن چھپ کر نہیں رہتا مومن اپنے نظریہ کے ساتھ جیتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کن ہو جائے کہ یہ کس کا کام ہے کہ نہیں ہمارا کام ہے بھلالی حضرت ابراہیم تم نے کیا ہے کہنے لگے وہ اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلھاڑی لٹکی ہے کہنے لگے بھائی وہ تو مکھی بھی نہیں جھل سکتا اپنے ناک پر بیٹھی بھی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں جو اپنے ناک کی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا اللہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے زمینوں کو بیدار کرنے کے لئے حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا اے ابراہیم تمہارے تو چچا بدھ بناتے ہیں کارخانہ تمہارے گھر میں ہے تم جا کے بدھ خانے کے بدھ توڑا ہے اپنے کارخانے کو آپ کیوں نہیں لگا دی تھوڑا سا غور کیجئے آذر حضرت ابراہیم کے چچا وہ بدھ ساز ہیں کارخانہ ہے بدھ ساز ہی انہوں نے لگایا ہوا ہے پورا کارخانہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر لگایا ہوا بدھ بنا بنا کر بیچتے ہیں کہ نہیں پہلے چچا سے بات کرتے رہے لیکن پھر دیکھا کہ اگر میں نے یہ بدھ سازی کا کارخانہ بند کروا دیا تو کوئی اور کارخانہ کھل جائے گا تو وہ جائے کیبلوں کو آگ نہیں لگانی ٹی ویوں کو آگ نہیں لگانی خریداروں کا مزاج بدلنا ہے ایک سلوات بھیجے گھر محمد و آل محمد حضرت ابراہیم یہی تو کر رہے نا کہا گا اس کارخانے کو میں نے توڑ پھوڑ کر دیا جب انخلاب آیا نا ایران کے اندر اسلامی جمہوریہ کے اندر تو سینماوں کو آگ لگائی جانے لگی حضرت عیطلہ خمینی نے تقریر کی خبردار کوئی سینما کو آگ نہیں لگائے ہمیں سینما چاہیے سینما کو کوئی آگ نہیں لگائے اس میں چلنے والی فلموں کو بدل دو تو ہمیں کیبلوں سے اور چینلوں سے کوئی نفرت نہیں ہے اچھا ہے ہوتے رہے ان کا مزاج بدلنا ہے ان کی سوچ ان کے طریقوں کو بدلنا ہے ابراہیم اگر ایک کارخانے کو توڑ دیتے دوسرا بن جاتا تیسرا بن جاتا کہہ لگے نہیں میں خریدار کو بدل دیتا ہوں جب بتوں کا خریدار ہی نہیں رہے گا تو کارخانے تو خود ہی بیٹھ جائیں گے اب خریداروں کی اصلاح کرنے کے لئے نکلے حضرت ابراہیم اور وہی مزاج باریس ابراہیم کا ہے میرے مولا اگر چاہتے تو ایک مرتبہ یزید کا مقابلہ کر کے معاملے کو تمام کر دیتے کہتے ہیں میں لرنا چاہتا ہوں میرے مولا نے کربلا بسائی کہہ لگے نہیں میں قیامت تک کے یزیدی کارخانوں کو مٹھانا چاہتا ہوں اور یہ یزیدی کارخانے جب مٹیں گے کہ جب یزید کی طلب ختم ہو جائے گی مزاج کو بدلنا چاہتا ہوں کوئی نہ جائے اس کی طرف اس کی طلب نہ رہنے پائے غرسل ابن علی نے اسی انداز سے وارث ابراہیم ہونے کا ثبوت دیا اب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے جب سب کچھ توڑ پھوڑ کر دی تو کہا کہ آپ انہیں سزا ملنی چاہیے کیا سزا ہے ابراہیم کی کہ ابراہیم کو آگ میں جلائے جائے منجنیخ میں رکھ کے آگ میں پھیک دیا ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں ہم یا علی مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہتے ہیں نا تو کربلا میں امام حسین نے مدد کیوں نہیں مانگ لی اللہ سے اپنے بابا سے اپنے نانا سے اور پیچھے جائیے ابراہیم آگ میں جلنے کو جا رہے ہیں فرشتوں میں تلا تمہیں یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے کہا جاؤ جا کے بات کرو مدد کرو جبریل پہنچے حلقہ حاجت ان یا ابراہیم ابراہیم کوئی حاجت ہے حضرت ابراہیم نے ایک مردمہ دیکھ کر کہا اممہ علیہ کا فلا ہاں ہے تجھ سے نہیں ہے کہا کس سے ہے پھر کہا اسی رب سے ہے جس کی خاطر جلنے کو تیار ہوں کہا پھر مانگو پکارو اسے یا اللہ مدد بولو اللہ سے مدد تعلق کرو فرمانے لگے وہ میرا حال دیکھ رہا ہے مجھے سوال کی کوئی حاجت نہیں ہے وہ تو پورے منظر کو دیکھ رہا ہے ابراہیم نے مدد نہیں مانگی فرشتے سے کسی سے حتی اللہ سے مدد نہیں مانگی حسین بھی اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے اللہ کی تو خود حسین کو مدد ہے کہ امتعان لے رہا ہے اللہ طالب علم پر ممتہن کا احسان ہوتا ہے نا کہ امتعان گاہ میں بیٹھنے دیتا ہے ہر ممتہن ہر طالب علم کو امتعان گاہ میں بیٹھنے کے خابل نہیں سمجھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہماری تعلیم بدنام ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑھایا ہوا بدنام ہو جائے طالب علموں کو انتخاب کیا جاتا ہے کلاس میں سے کہا کہ انہیں بیٹھایا جائے گا اس نفعہ ان کو نہیں بیٹھایا جائے گا یہ تیارین کی مکمل نہیں ہے یہ تو اللہ کی مدد ہے حسین کو کہ حسین ابن علی کو امتعان گاہ میں ہوتا رہا ہے یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ حسین ابن علی کو مکمل سمجھتا ہے لہٰذا کہا کہ اب تم امتعان دینے کے لئے آؤ اسے بھی پتا ہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو امتعان میں ناکام ہوگا سارے سال طالب علم استاد سے سوال کرتا رہے استاد کو عزیز ہوتا ہے وہ طالب علم اچھا لگتا ہے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے پڑھنے والا ہے لیکن جیسے ہی پیپر دینے کے لئے بیٹھے اور ہاتھ اٹھا کے کہا ہے استاد اس سوال کا جواب کیا ہے وہی استاد مضمت کرے گا بھئی اکل تک تو آپ مجھے سمجھا رہے تھے یہی سوال آج کیوں نہیں سمجھا رہے کہنے لگے فرق ہے وہ پڑھانے کی جگہ تھی یہ آزمانے کی جگہ ہے اور پڑھانے کی جگہ تو بتایا جاتا ہے آزمانے کی جگہ نہیں بتایا جاتا سارے سال طالب علم ہاتھ میں کتاب اٹھائے رکھے تو محترم موظم لائق طالب علم لیکن اگر امتحان گاہ میں بھی کتاب لے کر آ جائے تو مضمت ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہو یہ تو امتحان کی جگہ ہے کتاب کیوں لے آئے مدد نہیں چاہیے اس لیے کہ امتحان دے رہے ہیں حتی امام حسین جب گھوڑے سے گر رہے تھے اگرچہ مسائب کا پہلو ہے لیکن اس باب میں دیکھئے کہ امام نے حتی مدد نہیں لی میں نے خود حضرت آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت محصومہ میں یہ مسائب سنے اور کتاب میں بھی بات نہیں پڑے کہ جب امام گھوڑے سے گر رہے تھے تو گرتے گرتے لا واللہ کہہ کے سملتے تھے گھوڑی کی لگام کو کھنچتے تھے اور سمل جاتے تھے پھر دائیں گرتے تھے پھر کہتے ہیں لا واللہ حضرت آیت اللہ فاطمہ نہیں یا حضرت آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں لا واللہ کا جملہ جب کہا جاتا ہے جب کوئی مدد کر رہا ہو کچھ دے رہا ہو اور وہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے کہتے ہیں یقین ہے کہ ماں آگے بڑھ رہی تھی بی بی فاطمہ آگے بڑھ رہی تھی اور امام حسین لا واللہ کہہ کر سمل جاتے تھے نہیں اممہ مجھے خود گرنے دو کبھی رسول اللہ آگے بڑھتے ہوں گے حسین میری قوت میں آ جاؤ اور امام لا واللہ کہہ کر سمل دے تھے نہیں نانا یہ امتعان گاہے مجھے مدد نہیں چاہیے مجھے گرنے دیجئے حضرت زعفر جن پانچ ہزار جنوں کا لشکر لے کر آئے ہیں ایک عالم دین ہے مشہد میں ان کی ملقات حضرت زعفر جن سے ہوئی حضرت آیتنا بروجردی کے زمانے میں رہلت ہوئی ہے جعفر جن کی حضرت آیتنا بروجردی نے ان کا سویم چہلوم کیا تھا چھٹی کر دی تھی اس دن درس کی کہ آج زعفر کا انتقال ہوا ہے حضرت آیتنا بروجردی کے زمانے میں ان کی رہلت ہوئی ایک مشہد میں ایک عارف ہیں ان کی ملقات ہوئی زعفر جن سے تو انہوں نے کہا مجھے صرف اتنا منظر بتاؤ کہ حسین خیمے سے کیسے رخصت ہوئے تھے زعفر جن نے وہ منظر بتایا آج تک وہ اتاس اور غمزدہ رہتے ہیں جیسے ہی حسین ابن علی کا نام آتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو گلنا شروع ہو جاتے ہیں سخت مرحلہ تھا بڑے بڑے عرفہ بڑے بڑے علماء مشتہدین کے گھر میں حضرت آیت اللہ فلسفی سے جو حضرت آیت اللہ خمینی کے گھر دس سال تک عشرہ پڑتے رہے ان سے رہلت آیت اللہ خمینی کے بعد کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کون سے مسائب پر خمینی بیتاب ہوتے تھے امام حسین کے کون سے مسائب تھے جس کو سن کر وہ بیکل ہو جاتے تھے آوائے فلسفی نے فرمایا امام کی رخصت امام کی رخصت کا جب بیان میں پڑھتا تھا تو ان کا رمال آسوہ سے تر ہو جاتا تھا عجرکو ملاللہ پانچ ہزار جنوں کو لے کر زعفر جن پہنچے کر بلا میں اور حسین ابن علی کے قریب آدھر کا مولا میری مدد میں آپ کو مدد کروں فرمایا زعفر اتنے دور چلے جاؤ کہ ہم مجھ سے یہ دوبارہ نہیں کہنا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے خود گرنے دو زمین بر عجرکو ملاللہ خدا کسی غم میں اولا ایسے وائے غم اہلِ بیتوں نے حسین ابن علی جب گھوڑے سے گر رہے تھے نازہ دارو تو گھوڑے کی پشت سے تو اتر گئے تھے مگر زمین تک پہنچنے میں بہت دیر لگی تیو پر محلہ قرحا میرے محلہ کا بدل امام زمان ابھی سلام کرتے ہیں سلام اس بدل ناظرین پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا حسین ابن علی کا وطن تیروں پر معلق رہا عجرکو ملاللہ آبامہ دائر ہونے کے لئے آج میں سوچ کر آیا تھا کہ بی بی زینب کوفے میں کیسے داخل ہوئے یہ مقتل سے آپ کو بیان کرو بڑا سخت تھا زینب کے لئے کوفے میں داخل ہونا یہ بابا کا شہر رہا ہے اس شہر میں سیکڑوں عورتیں ہیں جنہیں بی بی نے قرآن پر آیا ہے اس شہر میں بہت سارے گھر ہیں جو بی بی سے آ کر سبق لیتے تھے میری بی بی جب کوفے کے شہر میں داخل ہونے لگی تو نہ جانے عجب نہیں کہ جناب زینب کو یاد آگیا ہو کہ جب بابا یہاں آکم تھے تو میں جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو عباس حسین حسن میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور مجال نہیں ہوتی تھی کہ رات کی تاریخی میں زینب کو لکالا جاتا تھا بڑا احتمام ہوتا تھا علی کی بیٹی آ رہی ہے لیکن آج بھی تو علی کی بیٹی کوفے میں آ رہی ہے بڑا ماحول بدلا ہوا ہے جب کل کوفے کے اندر علی کی بیٹی گزرتی تھی تو پہرادار ساتھ ہوتے تھے عدب ہوتا تھا احترام ہوتا تھا اور آج جب علی کی بیٹی کوفے میں داخل ہو رہی ہے تو سر پر چادر نہیں ہے جناب زینب کا جیسے ہی داخلہ کوفے کے شہر میں ہوا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں دار الامارہ کی تعمیرات میں لگا ہوا تھا مجھے مصروف مجھے مزدور کے طور پر لیا تھا تو میں نے ایک آواز سنی رونے کی اور شور کی تو میرے ساتھ ایک اور مزدور تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے کہنے لگے ایک باغی نے خروج کیا تھا اسے کربلا میں مار دیا ہے اس کے بچوں کو اسیر کر کے کوفے لے کر آئیں کہنے لگا کہ میں نے پوچھا کہ اس باغی کا نام کیا ہے کہا حسین ابن علی کہتا ہے یہ سننا تھا میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارنا شروع کیا یہ حسین کے بابا کا شہر ہے مدار الامارہ سے باہر نکلا اور گیا تو دیکھا دروازے پر لوگوں کو روکا ہوا ہے شہر کے دروازے پر روکا ہوا ہے کہ کیوں روکا گیا ہے کہ اسیر شہر میں داخل ہوگے مگر پہلے تماشائیوں کو جمع کرنا ہے حجر حکم اللہ تاکہ تماشائی جمع ہو جائیں اور آنے والوں کو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ قافلہ شہر کے اندر داخل ہونے لگا بی بیاں ہیں جو اسیر ہیں اور ایک مرد ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کریا ہے گلے میں ایک خاردار توک ہے میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا اس کے گلے سے خون رس رہا ہے توک کی وجہ سے گلے سے خون نکل رہا ہے میں قریب گیا میں نے جا کے سلام کیا انہوں نے اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کوئی ہے جو ہمیں سلام کرے کوئی کوفے میں ہے جو ہمیں سلام کرے حضر حکم اللہ خافلہ عزدہ دارو آگے بڑھا کوفے کی چھتوں سے خجوریں پھیکی جانے لگیں اس لیے کہ بار بار بچے کہتے تھے بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے اور جناب امہ کلسوم کہتی تھی صدقہ تو علینا حرام صدقہ ہم اہلِ بیت پر حرام ہے حضر حکم اللہ تو ایک مرتبہ کوٹھے پر چڑھی ہوئی ایک عورب نے سوال کیا اے بی بی صدقہ تو اہلِ بیت پر حرام ہے بی بی نے فرمایا تم نے ہمیں پہچانا نہیں ہے دنیا میں اس وقت اہلِ بیت ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ بی بی آپ کون ہیں کہ میں امہ کلسوم ہوگو زینب ہے تو بی بی کوئی حکم کرے کہا کچھ چادریں لاکر دے دو تاکہ ہم کچھ دیر کے لیے اپنا پردہ بچا لیں اپنے سر پر چادریں رکھ لیں یہ خاتون گئی ہے چادریں لے کر آئی ہے اور جیسے ہی چادریں بی بیوں کے سروں پر گئی ہیں رونے والوں سنو گئے کہ ایک مرتبہ چند لیزہ بردار آگے آئے اور بی بیوں کے سروں سے چادریں اترنے لگیں پر ایک مرتبہ سروں سے خون بہنے لگا یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا پوچھ پہنچی ہیں یہ بی بیاں کوفے کے بازار سے گزرتی ہوئی دربار کی طرف کہ ایک مرتبہ ہونٹ پر بیٹھی ہوئی سکینہ نے بس ایک روایت سن لیجئے آپ نے گریہ کر لیا جناب سکینہ نے جناب زینب سے کہا وہ بھی اممہ پیاس لگی ہے وہ بھی اممہ پیاس لگی ہے ایک خاتون نے سن لیا خوزہ بھر کر لے کر آئی اور خوزہ دیتے ہوئے کہا بی بھی پانی پی لیجئے میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ یتیم کی دعا قبول ہوتی ہے جب پانی پی لے تو میرے حق میں چند دعائیں کر دیجئے گا جناب زینب نے فرمایا ہے سکینہ پہلے دعا کرو پھر پانی پینا کبھی بھی تیری دعائیں کیا ہیں کہ میری سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ دعا کرو میرا شہر خیریت سے لوٹا ہے نہ جانے کیسے جناب سکینہ نے دعا کیو گی یا اللہ ہمارے سفر کا واسطہ ہماری غریب البطنی کا واسطہ اس کا شہر لوٹ کر آ جائے کہ دوسری دعا کیا ہے کہ میری ایک دعا یہ ہے دعا کرو مجھے مدینہ کا سفر نصیب ہو اگر ایسے میں کوئی بطن کو یاد دلا دے تو ایک مرتبہ دل بھراتا ہے جناب زینب نے مر کر دیکھا کہ مدینہ میں کیوں جانا چاہتی ہے کہ مدینہ میں ایک محلہ ہے جس کا محلے کا نام ہے محلہ بنی حاشم وہاں میرا محلہ رہتا ہے اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں وہاں میری بی بی رہتی ہے میں ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں بی بی نے پوچھا تیرے محلہ کا نام کیا ہے کہ میرے محلہ کا نام حسین ابن علی ہے کہ تیری بی بی کا نام کیا ہے کہ بی بی اگر بازار نہ ہوتا تو بتا دیتی ہے میں اپنی بی بی کا نام اس جگہ نہیں لینا چاہتی ہے ایک مرتبہ آواز دی امہ حبیبہ پہچان یہ تیری زینت ہے جس کے ذر پر چادر رہی ہے یا اللہ ہماری سبادت قبول فرمائے انہاں وعظوں پر رحمت حضرت فرمائے رونے والوں کی تعفیقات میں صاف افر مرغمین کی مغفرت فرمائے ایک سرہ فاتحہ رب تفرخہ دیئے تمام مرغمین شہدہ ربنا دینا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنا و قناتہ برانو یا حسن ربنا دینات فی الoksتaki ربنا دینات حسنا و جلس ربنا دینات حسنا و tales